بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج کی مزیدار ریسپی حیدربادی قدو کی کھیر کی ریسپی بہت مزیدار ریسپی اسے ضرور ٹرائے کیجئے کہ چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا گھنٹی کیکن پر کلک کر سال پر کلک کر دیجئے فالو کر لیجئے فیس بک اور انسٹرگرام پر شروع کرتے ہیں ریسپی کو سب سے پہلے گیاس آن کریں گے کڑھائی چڑھائیں گے اس میں وانٹیبل سپون کی جتنا دیسی کھی آئٹ کریں گے اور قدو کو قدو کس کر لیجئے باریک گریٹر کی مدد سے وہ آئٹ کر لینا ہے قدو کس کر لینے کے بعد آپ اس کا سارا پانی نچوڑ دیجئے اچھے سے گھی میں بھوننا سٹارٹ کر لیجئے گا یہاں پر میں گھی میں بھوننا سٹارٹ کر رہی ہوں قدو کو میڈیم فلیم پر رکھ کر کے اس کو بھوننا سٹارٹ کریں گے تو اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگ جائے گا اور یہ تھوڑا سا گل کر کی بھی ریڈی ہو جائے گا جب تک آپ اس کو پکائیں گے پانس سات میرے تک یہ قدو گل کر کے ریڈی ہو جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہونے لگ چکا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پر رکھ کر کے میں نے اسے پکا لیا ہے قدو کی کوکنگ سٹاپ کر لیتے ہیں اس کو ہٹا لیجئے کہ گیس کی فلیم آف کر لیجئے گا اس کے بعد اسی کڑھائی میں میں یہاں پر ایڈ کروں گی دودھ دودھ آپ جتنا بھی ایک لیٹر کی بنانا چاہتے ہیں یہ فرادہ لیٹر کی جتنا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اسے ساپ سے دودھ ایڈجس کیجئے گا دودھ میں آپ شکر ایڈ کرتے ہیں ہاں کپ کی جتنی میرے شکر اس میں ایڈ کریوں اچھا سے مکس کر لوں گی شکر کے ملٹ ہونے تک دودھ بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے کہ دودھ میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا سے مکس کر لیجئے کہ شکر ملٹ ہو چکی ہے اس وقت یہاں پر اب اس کے بعد اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ہم اس میں سابودانا سابودانے کو میں نے سوک کر کے رکھ لیا تھا ایک گھنٹہ پہلی ہی سابودانا سوک ہو جانے کے بعد وہ اس میں ایڈ کر چکی ہے اچھا سے مکس کر لینا اس سٹیچ پر آپ میٹھا کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر کم لگتا ہے تو آپ تھوڑا سا اور ایڈ جسٹ کر لی جگہ اس میں میں نے تھوڑا سا کم لگا تو میں نے تھوڑا سا اور ہاف کپ کی جیتنا شکر ایڈ کر دی اچھا سے مکس کر کے اسے پانچ سات میرے تک پکا لیجئے گا تب تک سابودانا سوفٹ سے گل کر ریڈی ہوگا سابودانا ٹرانسپرنٹ نظر آنے لگ جائے گا تب آپ اس کی کوکنگ کو سٹاپ کریں گے یہاں پر سابودانا بہت سوفٹ پک چکا ہوگا تب آپ اس میں ایڈ کیجئے گا کارٹیموم پاورڈر الائچی پاورڈر ایڈ کریں گے جتنا بھی آپ اس میں ایڈ کرنے چاہیں اتنا کر سکتے ہیں میں بہت تھوڑا سا الائچی پاورڈر ایڈ کرتی ہوں تو تھوڑا سا بلکل ایڈ کروں گے تو تھوڑا سا اس کو میکس کر لیتے ہیں گیس کی فرم بلکل میڈیم پر رکھئے گا اس وقت تو اچھے سے اس کو میکس کرتے جانا ہے کڑھائی پر جملائی آتی رہی گیا آپ اس کرچ کر کے کھیر میں میکس کرتے جائے گا کاجو بادام پستے کو اچھے سے باریک سے چوپنگ کیجئے گا وہ سارے اس میں ایڈ کر دینے ہیں پستہ تھوڑا سے آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اسے کلر آ جائے گا کھیر میں اسی لئے آپ پستہ تھوڑا سے زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو میکس کر لینا ہے اس کے بعد کدو جو ہم نے گریٹ کر کے پکا کر کے ریڈی کیا ہوا تھا وہ سارے اس میں ایڈ کر دینے ہیں کدو کو کدو ڈال کر کے اچھے سے اس کو میکس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کیلئے پکا لینا ہے تب تک پکانا ہے جب تک کہ کھیر گاری نہیں ہو جاتی تھوڑی سے تھک ہو جانے چاہیے کھیر وہ ایڈ کر لینا ہے اچھے سے اس کو میکس کرتے ہوئے پانچ منٹ تک آپ سے پکا لیجئے میڈیم فلیم پر رکھ کر کے میکس کرتے رہیے گا اچھی طرح سے میکس کرتے رہیے گا ساری ملائی کو کھیر میں میکس کر لیجئے گا اب اس کو پانچ منٹ تک پکا لیں گے اور اس کے بعد اس کی میں کنسسٹنسی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھ لیجئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے تھے پکا کر کے کھیر تھوڑی سی گاڑی ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی تو میں اس کی کوکنگ اس وقت سٹاپ کر دوں گی کیونکہ تھنڈی ہوگی تو اور تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اگر یہ کھیر گاڑی نہیں ہوتی ہے تب آپ اس میں تھوڑا سا کسٹرڈ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے بھی بہت اچھا سا زائخہ دے گا کسٹرڈ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ آپ سکیپ کر لیجئے گا یہاں پر کوکنگ سٹاپ کر کے گیس کی فریم آف کر کے سکریش آؤٹ کر لینا ہے گاجو بادام پستے کے ساتھ گانش کر لیجئے گا امیدے کہ پسند آئی ہوگی ریسیپی لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ